آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی اس کہانی میں میں کتے کے بارے میں بتا رہا ہوں اکثر ہم کئی موقعوں پر کتوں کا نام لے کر مثال دیا کرتے ہیں کسی کو گالی دیتے ہیں تو کتے کا نام زبان پر آتا ہے گالی آدمی کو دیتے ہیں پر نام کتے کا بدنام ہوتا ہے کیا کتہ اتنا گیا گزرا جیو ہے ہم نے اسے کبھی کھلانے پلانے کے بارے میں تو نہیں سوچا چاہے کتنے ہی دن سے بھوکھا دوار پر پڑھا ہو لیکن ہمیں کبھی اس کا نام استعمال کرنے میں لجہ نہیں آئی آپ سے نیویدن ہے کہ پانچ منٹ کا سمیں نکال کر اس کہانی کو ضرور سن لینا شاید آپ کی سوچ بدل جائے ایک کتے نے اپنے جیون کی کہانی کچھ اس پرکار بیان کی کہ ہے دنیا کے لوگوں ہم پر رہم کرو ہمارا کوئی گھر نہیں ہوتا کوئی آشرے نہیں ہوتا کما کر کھانا ہمیں نہیں آتا ہمیں وستر بھی پہننے کا گیان نہیں ہے اسی لیے سردی گرمی برسا میں ہم ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں ہمیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا آپ کی طرح ہمیں انشاسن نہیں آتا ہمیں آپ کی طرح بولنا نہیں آتا یہ ہمارا دربھاگ یہی سمجھئے پر ہمیں آپ کی طرح بھوک بھی لگتی ہے چوٹ لگنے پر ہمیں آپ کی طرح پیڑھا بھی ہوتی ہے ہمیں آپ کی طرح رونا بھی آتا ہے بس انہی تین کاموں میں ہم آپ کی برابری کرتے ہیں اسی لیے ہم پر دیا دکھائیے ہمیں اور کشٹ مت دیجئے ایشور نے تو ہمیں ویسے بھی کشٹ دے کر ہی بھیجا ہے اوپر سے آپ لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں ہم آپ کی طرح منوشی نہیں ہیں ہم پرادہین جیو ہے جب ہمارا جنم ہوا اس سمجھ ہمارے آنکھ کان بند تھے کہہ نہیں سکتے کہ اس سمجھ آپ کے جنم پر جیسے ناچگان ہوتا ہے باجے بجتے ہیں خوشی منائی جاتی ہے ہمارے جنم پر بھی یہ سب ہوا ہوگا ہمارے جنم پر کس نے خوشی منائی ہوگی ہم جس بچھونے پر تھے وہ روئی کی بھان نرم تو تھا سردی بلکل نہیں لگتی تھی میں من میں سوچ رہا تھا کہ کسی بڑھے گھر میں پیدا ہوا ہوں لیکن جب ہماری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ہماری ماں جسے آپ لوگ کتیاں بولتے ہو وہ اپنے چار بچوں کو چھاتی سے چپٹا کر ایک بھار کی راکھ میں پڑھی تھی ہم چار بھائی تھے باقی تین بھائی تو لال اور بھورے رنگ کے تھے میں اکیلا کالا تھا سب سے چھوٹا میں ہی تھا اسی لیے کمزور بھی تھا میری ماں ہم لوگوں کے پاس چپٹا باتی تھی کیونکہ اسے بھی اپنے بھوجن کی ویوستہ کرنی پڑتی تھی یدی وہ نہ کھاتی تو ہمیں دودھ کہاں سے پلاتی اس ایک پر ہم چار نر بھر تھے وہ بیچاری اپنے بھوجن کے لیے ادھر ادھر دوڑتی رہتی تھی کبھی بھوجن مل بھی جاتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا لیکن وہ ہمیشہ ہم چاروں کا بڑھا خیال رکھتی تھی آخر ماں جو تھی وہ رات رات بھر جاگ کر گام کی رکھوالی کرتی تھی مجال کیا جو انجان آدمی بری نیت سے گام کی اور بھی جھانگ جائے دوسرے گام کے کتے بھی ہماری ماں کے ڈر سے گام میں نہیں آتے تھے گام کے کسی کسان کے کھیت میں کوئی ساڑھ یا نیل گائے فسل کھانے آتی تو ہماری ماں اسے دوڑھا کر بھگا دیتی گام والوں کے لیے اتنا سب کرنے کے بعد بھی کوئی ہماری ماں کو سویچھا سے بھوجن نہیں دیتا تھا اس کے لیے اسے مجبور ہو کر چھینہ جھپٹی کرنی پڑتی تھی کئی بار تو لوگ اسے لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ کر بھگا دیتے بیچاری اس دن بھوکی رہ کر پیٹ کی آگ سے جلتی رہتی تھی آخر بھوک تو ہمیں آپ کی ہی طرح لگتی ہے اوپر سے اسے اپنے چاروں بچوں کی چنتہ لگی رہتی تھی آخر